مچھروں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک اور چیز لے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزار کیسا رہتا ہے بائی دوئے اس کی پرائس بہت زیادہ تھی لیکن بڑا مناسب پرائس میں ملے پتہ نہیں کیا وجہ یہ کیا سٹیٹڈی ہے کہ بھئی اتنی ہائی پرائس کر کے اور اتنی لو پرائس میں سیل کر رہے ہیں میں سچی بات بتاؤں مچھروں سے بہت زیادہ میں کانگ آگیا ہوں بہت ساری چیزیں لگا کے دیکھیں کوائل لگا لگا کے میں تھک گیا ہوں کہ بھئی مچھر کسی طرح جان چھوڑ دیں لیکن میرے خیال میں جو ہم نے درخت کٹے ہیں اور بیسے بھی موسم ایسا ہے گرینری بائی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے مچھر یہاں پر بہت زیادہ ہے اور جو ہم نے درخت کٹے ہیں ان کے پتوں کے پیچھے بہت زیادہ مچھر جاگے چھوپ جاتا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم بیک اگین باقی میں جو یہ ہمارے سلکی تھے بیمار ان کو میں اندر کر گیا تھا کہ یہ اندر رہیں ایک تو مچھروں سے بھی بچے رہیں گے اور دوسرا یہ کہ ان کو جو پرابلم ہے امید ہے کہ یہ اندر رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے باقی یہ بھی ہے کہ بھئی باقی مرگیوں کو بھی نہ بیمار کر دیں کیونکہ یہ بیمار ہوئے تو ہماری وہ والی فیمیل بھی بیمار ہو گئی ہے اب اس کو میڈیسن تو دیئے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے امید ہے کہ ایک دو دن میں ریکور کر جائیں گے باقی اب جا کے باہر دیکھتے ہیں کہ بھائی باہر کے کیا حالات ہیں ویسے چوزے جو ہم نے اوپن کی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس سائیڈ سے بندے نے آنا وہ دیکھیں بھاگ کے آنا شروع ہو گیا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے بندے نے آنا اور ہمیں دانہ ڈالنا ہے اور یہ جو کافی مشہ اللہ ایکٹیو ہو چکے ہیں پچھلے دنوں یہ بھی بیمار تھے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا لیکن یہ اب نا کافی ہلدی ہو گئے میں نے وہ ہی میڈیسن جو سلکی کو دے رہا ہوں نا بڑے سلکی کو وہ ہی ان کو دیئے اور ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے بائی دوے یہ دیکھیں جی میری آتے ہوئے نا اس کے نظر پڑی ہے اور ہمارا فیڈل لی فک کا نا پودا مجھے لگتا ہے کہ یہ کال تک تو ٹھیک تھا اب پتہ نہیں کیا ہوئے اس کو بلکل ہی ڈرائے ہو گیا ہے حیرت والی بات ہے حالانکہ اس کو میں نے بڑے اتیار سے شفٹ کیا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے یہ بلکل ہی ڈرائے ہو گیا ہے اس کو خیر میں ایک تو پانی ڈالتا ہوں اور این پی کے ڈالتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا نا کیا بنتا ہے امید ہے کہ یہ ریکاور ہو جائے گا این پی کے ڈھونڈ رہا ہوں پتہ نہیں کہاں پہ رکھے نہ بھول گئے ہیں ایک تو چیزیں اتنی ساری پڑی ہی ہیں کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلتا چیز رکھی کہاں پہ ہے خیر اسی طرح چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں پھر ہی ملتی ہیں میرے خیال میں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ پڑی ہی ہے یہ ہے جی ہائی فوس کی این پی کے اور کلر سے ہی پتہ چل گیا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ روٹس اور فلاورنگ کو بہتر کرتی ہے یہ لے کے جاتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں اور امید ہے کہ وہ ریکاور کر جائے گا بائی دوئے اس سے پہلے میں نے کہا آپ کو یہ پودا بھی دکھاؤں یہ ہے جی ہمارا گیسٹر ایلو اور یہ یہیں پہ نا کروس ہوا پلانٹ ہے آپ اس کی جو نا شیپ اور اس کے نا لیف کا سائز دیکھیں کیسا کلر ہے یہ میں نے نا کل نکال کے نا اس کو ریپورٹ کیا ہے اور اس کا یہ آف سیٹ ہے میں نے کہا چلیں آف سیٹ بھی نا ریموو کر دیا جائے کیونکہ یہ بڑے نا چھوٹے سے پارڈ میں لگی ہوئی تھی اور گروہت کا اس کی رکی ہوئی تھی اور اب جو نا یہ اچھے سے گروہت کرے گی اور ویسے بھی موسم نا بدل چکا ہے اور پلانٹ کی نا مجھے یہ فارمیشن دے کے نا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا نا ہائیبریڈ ہے این پی کے لے کے چلتے ہیں اور یہ نا اب اس کو ڈالتے ہیں تھوڑی سے نا زیادہ کونٹیٹی ڈالیں گے ویسے نا یہ پودہ آم پودہ نہیں ہے میں اس کو بڑے نا ڈھونڈ کے لے کے آئے تھا بڑی دیر سے نا میری ویش لسٹ میں تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا یار میں نے ایک دو بندوں سے جو یہ تیار کرتے ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا کہ بھئی ہم اس پودے کو نا یہ والا پروٹوکول دے رہے ہیں لیکن صحیح سے نا چل نہیں رہا اب پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے نا دوسرے فارم سے نا اس کو شفٹ کیا ہے پہلے تو صحیح چلتا رہا ہے یہ ایک دو دن میں اب دو دن پہلے اس کو دیکھا ہے گرین لیر تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بہرحال اس کو نا آپ ڈال کے نا پانی دیتے ہیں اچھے سے میں نے یہ جو گھاس ہوگی اس کے سینٹر میں یہ میں نے کلین کر دی ہے اور اب اس کے اندر ہی مٹی میں میں نے نا این پی کے مکس کر دی ہے دیکھتے ہیں ایک آدے دن میں پتہ چل جائے گا باقی اپنے پیٹس کو سب کو دانہ ڈال لیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہونا شروع ہو گیا اور یہ بھی نا آپ انتظار میں کھڑیں کہ جلدی سے جلدی نا ہمیں دانہ مل جائے یہ سلور سبرائیڈ کے کام تو چیک کریں یہ تھرموک کول کی شیٹ پڑی ہے اور یہاں سے نا اس نے ساری چونچ سے نا اکھاڑ اکھاڑ کے نا کھا لیا اور نیچے یہ سارے چوزے ادھر اسی وجہ سے کٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی نا ان کا حصہ مل سکے شاید اسی وجہ سے نا ہمارے چوزے بیمار ہوتے ہیں مرگییں بیمار ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ان کی سٹومک میں ہو جاتی ہے بلوکیج پھر ان کو ریکاور کرنا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہی عادت نا ہمارے شپاٹروں کو بھی ہے اور یہ جو نا باہر نکل کے تھرموکول ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے نا ان کو تھرموکول کی شیڈ مل جائے سہی اور پھر یہ نا کھانا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں اب ان کے لیے یہ نقصان دے یہ فائدے مند میں نے کوشش تو بڑی کیے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں نا اس کو یہاں سے نا ریموو کر دیا جائے اور یہ دیکھیں جی ہمارے ایسٹرالوب کا کیج انہوں نے مکمل طور پر نا یہ جو فریم تھا لکڑی کا یہ اکھاڑ کے نا نیچے پھینک دیا تھا ابھی میں آیا ہوں اس کو میں نے ٹھیک کیا سارے ایسٹرالوب نا ہمارے باہر ہی پھیر رہے تھے میں نے کوشش تو بڑی کیے جلدی سے جلدی نا ان کو یہاں سے نا ریموو کر دیا جائے ویسے جس بندے کو کہہ کے آئے تھے نا اس کی مجھے کال تو آئی تھی لیکن میں تھوڑا بیزی تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ تین چار دین میں نا یہ ہمارے ایسٹرالوب نا یہاں سے چلے جائیں گے ہوئے 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 بڑی مشکل سے بچائے بھائی مرگی کو یہ وہی مرگی ہے جو اندر بیمار ہوئی پڑی تھی ابھی میں دانہ لینے اندر گیا ہوں تو بھائی صاحب یہ مرگی ایسے سر گرا گیا بلکل جیسے یہ ٹرن کر رہی ہے اس نے ایسے اوپر کی طرف ٹرن کر لیا تھا میں نے تو کہا بھائی یہ چل بسی ہے اور یہ جو نا مجھے جیسے پتا چلا ہے کہ اس کا سٹرمک دانوں سے بھرا ہوئے تو فورا میں نے یہ سٹرنج پکڑی ہے پانی لیا ہے بھائی جانے اس کے نا میں نے سٹرمک میں پانی بھرا ہے اور فورا وہ سارا دانہ نہ نکال ہے یہ بہت ہی رسکی کام ہوتا ہے اور اس میں مرگی یا مرگا مرنے کا بڑا چانس ہوتا ہے کیونکہ ذرا ان کے سانس کی نالی میں پانی گیا نہیں اور مرگی مری نہیں بارال مجھے لگتا ہے کہ اس کی زندگی ابھی بچی ہوئی تھی یہ وہی تین مرگی ہیں جو ہم ایک بندے کے پاس سے لے کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہماری آپ کو یاد ہوگا کہ گرمیوں میں بڑا شدید ہیٹ سٹوک ہوا تھا اور وہ مرتے مرتے بچی یہ شاید بہت لگی ہیں اسی وجہ سے بچی ہوئی ہیں ان کو ابھی تک اتنا زیادہ شدید قسم کا اٹیک نہیں ہوا بڑی ایکٹیو رہتی ہیں باقی تو سلکی تھوڑا بہت بیمار رہتی ہیں لیکن یہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ہے اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے بڑی مشکل سے بچایا ہے دیکھیں یہ دانا پڑا ہوگا ہے ابھی تو یہاں پہ بھی پڑا ہوگا ہے کچھ دانا اس نے اندر نکال لیا ہے اس کو کچھ دیر یہاں پہ چھوڑتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس کی کچھ دیر کے بعد کیسی ریکاوری ہوتی ہے میں تو بھائی ساتھ دانا ادھر بھول گیا رکھ کے باقی سب کو تو میں نے ڈال دیا لیکن ویلڈر ہمارے فیلحال اندر ہی ہے مجھے تو صحیح بات ہے مرگی کا پڑ گیا تھا میں نے کہا کہ یہی نہ چل بسے میں ان کو کھول نہ بھول گیا اب ان کو بھی اوپن کر لیتے ہیں آجو بھی آپ لوگ بھی بہر یہ بھی نکل کے دانا کھا لیں ابھی ان کے لیے دانا ڈالنا تیری خیارو یہ کیا بھائی یہ واقعی انہوں نے دیا ہے سچی بات بتاؤں تو مجھے تو بالکل بھی یقین ہی آرہا کہ بھائی جان انہوں نے ایک لینگ سٹارڈ کر دی ہے صحیح بات ہے بڑی دیر سے میں محنت کر رہا تھا کہ یہ ایک لینگ سٹارڈ کر دیں اور فائنلی ایک لینگ انہوں نے سٹارڈ کر دی ہے یہ جلدی سے یہاں بھی رکھتے ہیں ان کو ڈالتے ہیں دانا کھاں گئی ہے ان کو دانا ڈال لیں اور پھر یہ والا ہے کہ ان کو بیٹر میں لگاتے ہیں چلیں شکر ہے کہ انہوں نے ایک لینگ سٹارڈ کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک فیمیل رہ گئی تھی اور وہ بھی مجھے ڈار تھا کہ بھائی اسی طرح کئی ماری نہ جائے اور یہ دیکھیں جی کافی حد تک ریکاور ہوگی ابھی یہاں پہ تھی اور یہ دیکھیں چل کے یہاں پہ آگئی ہے ابھی ہے تھوڑا بہت نا ویکنیس ہے لیکن یہ ہے کہ مرتے مرتے نہ بچ گئی ہے چلیں یہ تو اچھا ہوا ہے اس کا میل بھی یہی پہ پھر ہے اندر سے بائی نکلایا ہے شاید یہ ہے یا وہ ہے نہیں وہ کھڑا ہے وہ دانا کھا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ایکٹیو ہے بہرحال ان کو دانا ڈالتے ہیں اور پھر ایک کو رکھتے ہیں ان کو ویٹر میں اور چوچو بہر پیچھے پیچھے ہو جاؤ پاؤں کے نیچے ہی نہ آجا نہ اچھا دانا تو میں نے ان کو ڈال دیا ہے میل باہر کھڑے ہو کے دانا کھانا چھرو ہو گے میں ان کو یہی پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ ادھر اگر جائے نہ دوسری سائیڈ پہ تو وہاں پہ نہ لڑائی نہ ہو ان کی اور یہ دیکھیں فیمیل یہیں پہ کھڑے ہو کے دانا کھانا شروع ہو گئی اسے لگا کہ شاید دانا نہیں ڈالا اور یہ میں نے چوزوں کے لیے ڈالا تھا تاکہ چوزے کھا لیں اور دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے فیمیل اپنے چوزوں کو لے کے سات دانا کھا رہی ہیں کیسا بہترین لگ رہا ہے سو دوستو 32 سارے کام تو ہو گئے ہیں پر یہ والا کام آج پھر رہ گیا ہے بائی جن میں ایک دو کاموں میں بیزی ایسا ہو گیا کہ ادھر ہی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا اور اب باہر بہت زیادہ اندھیرہ ہو گیا کچھ بھی نظر نہیں آرہا باہر لائٹ ہی نہیں ہے تو سپرے بائی جن کہاں پہ کرنا ہے سو ابھی کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینلل ایک زورٹک پلانٹ سینٹ پیٹ کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے اس گھر لگوں کا کیا لکھئے گا اللہ حافظ